اسلام علیکم آپ سب کو خشام دید میرے چینل کریٹیوٹی بائی تاہرہ میں آج میں آپ نے کو ریسپی سکھانے والی ہوں وہ ہے آلو کے پراتھے یہ بہت مزید ہے بہت جو کرسپی آلو کے پراتھے بنتے ہیں آپ میری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں ایک کپ آٹا لیں گے یہ نورمل آٹا ہے جس سے ہم روٹیاں پکاتے ہیں گندن کا آٹا پھر ہم اپنے حساب سے نمک ایڈ کریں گے میں نے ون ٹی سپن نمک ایڈ کیا ہے پھر دو ٹی بری سپن میں اس میں آئل ایڈ کیا ہے اور پھر ہم اسے پانی سے گھون دیں گے ہم اس کی بہت سوف سی ڈو بنائیں گے تاکہ ہمارے آٹے بہت اچھے بنیں یہ ہمارا آٹا اچھے سے گھون چکا ہے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے سیٹ پہ رکھ دیں گے اور ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے آلو کا تو میں نے ایک بال میں چار سے پانچ عدد میں نے آلو بائل کے ہیں اس کو ہم میشر کی مدد سے میش کریں گے یہ ہمارا آلو میش ہو چکا ہے اس میں ون ٹی سپن لال کو ٹی بھی مرچ ایڈ کریں گے یہ میں نے تین سے چار جوئے لسن اور ہری مرچی چار سے پانچ عدد وہ میں نے پیس کیس میں ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے مسالہ اپنیچے کر سکتے ہیں ون ٹی سپن کالی مرچ ایڈ کیا ہے میں نے یہ ون ٹی بری سپن میں نے سوخہ دھنیا پیسا و سوخہ دھنیا ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے ون ٹی سپن چار مسالہ ایڈ کیا ہے اس میں اور نمک بھی ون ٹی سپن ایڈ کیا ہے ایک کپ میں نے ہری پیاس اسے باریک باریک کٹ کر کے میں نے وہ ایڈ کیا ہے چاپ کر کے پھر ہرا دھنیا ہے وہ میں اسے میں نے باریک کٹ کے ایڈ کیا ہے اسے پھر ہم ہاتھوں کی وجہ سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا اچھا مس ہوئی ہے اب ہم آٹھوں کو لیں گے اور اس کی ایک ہم اس کا بڑا سا پیڑا بنائیں گے اس کو گول کٹوری ٹائپ شیپ دیں گے اور ہم اس کا آٹے کو اچھے سے بن کر دیں گے گول سی پٹلی بنا کے ہم اس کو پھر راؤنڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا یہ اچھے سے بند ہو جائے اس کو پھر ہم آٹے میں ڈال کے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا پھلائیں گے تاکہ ہمارا جو اندر کا مسارہ ہے وہ اچھے طرح سب طرف جو ہے چاروں طرف جو ہے وہ چلا جائے پہلے ہاتھوں کی مدد سے پھلائے گا فوراں سے آپ بیلنس نہ کیجئے گا اس کے بعد ہم بیلن کی مدد سے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے چاروں طرف جو اس کے سائر سے اس کو ہم بیلیں گے تاکہ ہمارا ہمارے کورنر سے وہ اچھے سے پک جائیں اس کو پھر ہم گرم طوے پہ ہم اس کو ڈال دیں گے اور سائٹ پہ ہم آئل لگا لیں گے اس کے اور سائٹ پہ ہمارے کورنر سے پہنچے 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 پ اب ہم اس کو ہر طرف سے دبا دبا کے صحیح سے اس کے ایجز کو پکنے کی طرح رکھیں گے ہمارا پراتا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہ میں دوسری اسٹائل سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ہم بڑا سا پیڑا لیں گے اور اس کو آویل شیپ میں ہم تھوڑا سا لمباز کو بے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک سیٹ پہ ہم آلو کا جو مسالہ ہے اس کو ڈال دیں گے ایک سیٹ پہ اس کو ہاتھوں سے پریس کر دیں گے اچھے طرح اس کے بعد ہم سیٹ پہ ہم آویل لگا لیں گے اور ہم اس طرح اس کی کورنر سے ایسے ہم اس کو فول کریں گے اور اس سے ہم بن کر دیں گے اور ہاتھوں سے ہم تمام مسالے کو ہم اندر سے پھیلا دیں گے اور ہم آٹر لگا کے اس کو اچھے ستائے کہ ہماری اینا چھپکے اور ہم اس طرح ہلکے ہاتھ سے اس کے ایجز کو بے لیں گے وں کو فعلید نہیں ہم نے اپنا ملائے اس کو ہمارا پھر گرم تلو پہ پھرا دیں گے آئل لگا لیں گے آئی ہوب آپ کو آج کی میری رسی پسند آئی ہوگی کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ اور شیئر کریں تھینکیو اللہ حافظ